اسلام علیکم، نیو سیکنڈ ڈیئر سٹولنٹس ویلکم، ویسے ابھی ریزرٹ نہیں آیا تو نہ ہوگا تو خیر غیر رسمی طور پر آپ سیکنڈ ڈیئر ہیں اللہ کرے آپ سب لو کامیہ ہوجا انشاءاللہ ون سٹیپ فردر انیور ایمی بیس جانی اس ویڈیو کی ضرورت کچھ اس طرح سے پیش آئی کہ میں ایک عرصے سے دوچ رہا تھا کہ لیکچرز کو، ان فیکٹ جو ایمی بیس کے بچے ہیں ان کے لرنگ خیرنس کو کیسے بہتر بنایا جاؤTer اور کیسے ان کی جو آلریڈی سٹیڈی حابیٹ ہیں ان کو انکو اکورپریٹ کیا جائے ان کو اس طرح جو کوئی بیٹیچ ایسا نہیں ہے ہم نے اکلیا ہے اس کو فرط کلاس روم کہتے ہیں اور ہمیں تھوڑی در موپ کو ایکسپین کروں گا لیکن اس کا ایک سنسبلی فیڈبیک لیا جائے گا یعنی ایک ایسی سپیس آپ کو دی جائے گی جہاں پہ آپ کھل کے اس بارے میں تنسٹرپٹیف اور ڈسٹرپٹیف فیڈبیک دے سکیں گے انشاءاللہ فیڈبیک پہ تھوڑا سی بات یہ ہے کہ فیڈبیک پیٹے یہ نہیں ہوتا کہ مجھے چیز پسند نہیں ہے یہ فیڈبیک نہیں ہے یہ فیڈبیک کا سٹارٹ ہو سکتا کہ مجھے بات پسند نہیں ہے کیونکے اور پھر کیونکے کے بعد آپ پھر وہ بات کریں کہ آپ کو یہ چیز پسند کیوں نہیں ہے صرف اپنی خواہش کا اظہار کر دینا is not feedback فیڈبیک کو descriptive ہونا چاہیے constructive ہونا چاہیے اور descriptive ہونا چاہیے یعنی سمجھائیں تھوڑا سا یہ شکی ہے تو ہم آپ کو open in it questions دیں گے انشاءاللہ اور frequently دیں گے تاکہ ہم آپ کا experience کے بارے میں جان سکیں کہ how are you reacting to it how are you what are your perceptions about it and is it working for you or not okay so with that let me just dive in ایک concept ہے دنیا میں وہ ہے self-directed learning sdl کہتے ہیں اس کو you can look it up as well self-directed learning جو جتنے بھی professional courses ہوتے ہیں اس میں جو students ہوتے ہیں ان کو mature students کہا جاتا ہے mature students کا مطلب یہ نہیں کہ وہ mature ہیں mature students کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بچے نہیں ہیں so above 18 کے جو بھی students ہوتے ہیں ان کو میں تو mature students ان کو بھی لیتا یعنی undergrad students usually post graduate students کو mature students بہار کہا جاتا ہے لیکن میری definition یہ ہے کہ جو بچے 18 سے above ہو جاتے ہیں ان کو ہم as adults he deal کرتے ہیں so self-directed learning کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی learning آپ اپنی پڑھائی اپنی جو بھی career ہے سب سے زیادہ آپ responsible ہونے چاہیے اس کے لیے یہ میری اپنی definition ہے so مثال کے طور پر آپ نے فیزیولوجی پڑھنی ہے سب سے زیادہ پڑھنی آپ کو چاہیے یہ نہ ہو کہ کوئی اور پڑھیں سمجھے کہ میں نے آپ کو کیسے سمجھانا ہے اور پھر آپ کو سمجھائے ٹھیک ہے I just I think said the ideal thing for you didn't I this is exactly probably some of you want it but it's not gonna happen like that SDL کے مطابق student-led learning ہوتی ہے not teacher-led learning دنیا میں بیٹے یہ ہو رہا ہے اور اب ہم کوشش کریں گے کہ یہاں بھی یہ ہو میں نے اس کا آپ کو ایک ٹیسٹر دیا تھا ریسپریشن جب میں نے آپ کو فرسٹر میں پڑھائی تھی وہ flipped classroom تھا تو you know what I mean by flipped classroom self-directed learning کا ایک طریقہ جو میں نے ڈاپٹ کیا ہے وہ ہے flipped classroom جس میں جو بھی lecture material ہے in my case the entire lecture which has been recorded for another class obviously respiration تو نہیں نا change ہوتی وہ تو unit training کا وہیں ہیں جس class کو میں نے پڑھایا تھا I got it recorded وہ covid years کی ساری recordings ہیں اور اب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ دوں اپنے students کو me and my colleagues تو ہم آپ کی resource ہیں اور اس کو اب آپ نے resource کو کیسے استعمال کرنا ہے اگر آپ نے وہ پڑھ لیا ہے وہ topic پڑھ لیا ہے جس کا ویڈیو آپ کو پہلے بھیج دی گئی تھی تو اب آپ prepared ہیں اپنی کوئی queries کے ساتھ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی questions آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کوئی چیز جو آپ زیادہ depth میں جانا چاہ رہے ہیں تو میرا point of view یہ ہے کہ وہ جو لیکچر والا ٹائم ہے لیکچر والا ٹائم پہرٹہنگی ہماری چاہی تھی پہرٹہنگی کیونک مہنم بھی جانا چاہی لے میں ہے میں کیونکہ نہیں کیونکہ موانم اوگر میں کیونکہ 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 پہلوں پہلی پہلوں اور اس کا ہمیں میں بود ان آپ کو پہلے پڑھنا پڑھتا ہے This may come as a burden on certain type of students Certain types of students, they come to the lecture hall and they're totally dependent on the lecturer Lecturer نے پڑھا دیا تو وہ پڑھیں گے انہوں نے نہیں پڑھایا تو وہ پتہ نہیں کیا کریں گے وہ پھر تیس سے پہلے پڑھیں گے جو آپ میں اخری majority کرتے ہو So there are three types of students One type of student اس کو Lecturer کی میں خل ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ خود ہی پڑھ بڑھ لیتا ہے اور manage کر لیتا ہے ابھی جو بات کہ وہ second type of student ہے جو teacher پہ dependent ہے تیسرا type جو ہے student learner جو ہے student ہے وہ refractory ہے Refractory period میں ہے Now look up what I mean by that You can find this what I mean by refractoryness My students میرے students ہم کو پتہ ہے میرا مطلب کیا ہے refractory تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ریسورس پہلے موجود ہو آپ کے پاس اور آپ opinionated آئیں آپ prepare ہو کے آئیں with question and answers and so on and so forth This is the concept of flipped classroom اس میں سستی بیٹے نہیں ہو سکتی اگر آپ نے پڑھا ہے اور آپ کلاس میں آئے ہیں تو آپ کو sense سمجھ میں آئے گی کہ اس کلاس میں ہو کیا رہا ہے اگر آپ نے لیکچر نہیں دیکھا نہیں پڑھا تو آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا کہ کلاس میں کیا ہوا ہے because class میں آ کے میں نے ایسے کھڑے ہو جانا ہے Because I am waiting for questions I am waiting for comments I am not gonna teach you جیسے میں نے تھوڑے پی Dash explained کی I am not gonna teach you the whole thing پورا 2nd year MBBS 90% of 2nd year MBBS جو teaching ہوگی اس سال انشاءاللہ will be in this format where you do the hard work before coming to the lecture and in the lecture we both many faculty and student body we both interact to take it a notch up hopefully if you miss if you don't do it for whatever reason you just come there and just sit that's not productive for you i hope that is clear if you have any questions you can ask me in the comment section or you can ask me in person you can come to the department when you come and we can discuss with the two focal persons have been identified in the notice that was served in the amalya borsat book the doosri چیز یہ ایک نئی چیز یہ ایک نئی چیز ہے periodic testing periodic testing سے میری کیا مرات میری مراد یہ ہے these will be short mcq tests along the teaching of the unit that's all so misal کے طور پہ i am starting renal with you from the 6th inshaallah so ایک دو chapters کے بعد i will pop in an mcq test okay big deal اس میں یہ ہے کہ آپ کا unit test ہم نے revise کیا ہے اب ہم conventional unit test نہیں لیں we will not have teaching and then one test no اب کیا کریں گے bits of teaching with bit of a test in in there in between so ایک دو chapters ہو گئے ایک test ہو گیا mcq based only تھوڑے سے mcqs ہوں گے پھر تھوڑا پڑھایا پھر test لے لیا پھر تھوڑا پڑھایا پھر test لے لیا پھر تھوڑا پڑھایا end میں کیا کیا end میں آپ کو ایک proper uhs style seq کا paper دیا وہ آپ solve کریں گے چیک ہے اور ساتھ ہی اس کا bible لے لیا تو where did the mcqs go the mcqs جو periodic testing میں آپ کی use ہوئے تھے جو آپ سے لیے گئے تھے وہ count ہوں گے okay and there is a weightage criteria your number that you score in those periodic mcq tests throughout the unit will be 40% of your total score the score that you get in your seqs will be 40% and the viva is 20% okay جس میں تھوڑی سی بات extra ہے وہ یہ کہ you need to pass mcqs and seqs both to pass a unit test اگر آپ کے mcqs fail ہیں اور آپ ka seq pass ہے you will be considered to fail and there are no research we don't have the capacity faculty wise resources wise or time to do supplies of unit test we can't do that so you better study all along I hope these are familiar words to you else کوئی baat ہے کہ جو آپ bete boehen ke وہ kaat enge so mcqs or seqs ko independently pass karna zaroorih hai okay they don't compensate for each other viva however if you fail the viva and you have passed mcqs and seqs that we will take that as a pass okay so that was that that was on periodic testing this is really it i welcome you and my department welcomes you to second year mbbs starting from the 6th of february inshaAllah and i'll be seeing you with renal physiology from the start assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh